بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں میں رات کے اس پہر ابھی واپس آئے ہوں ہاؤسپیٹل سے اور کچھ چیزیں مجھے پتا چلی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو ٹکڑوں کی اندر درہ غور سے سنیے جب میں ہاؤسپیٹل گیا تو آئی جی پنجاب اور وزیراعلا پنجاب آئی جی پنجاب ہے فیصل شاکار اور وزیراعلا پنجاب پروید علائی یہ ایک ساتھ وہاں پہ موجود تھے اور یہ اس چیز کو یہ جو ویڈیو باہر آئی ہے اس کو فور گرانٹڈ لے رہے تھے بلکہ آئی جی انسسٹ کر رہے تھے اس کے اوپر تو کوئی کاروئی کر دی نہیں چاہیے اور پروید علائی صاحب اس کی ہاں میں حامل آ رہے تھے تو اب بطور صحافی میں نے رولا ڈالا میں نے انہیں کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ پولیس ہیں آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ جب ایک مجرم پکڑا جائے اتنے ہائی پروفائل کیس کے اندر فوری طور پر اس کا ایک اس طرح کا بیان باہر نکال دینا کیس کو خراب کرنے کی سب سے بڑی سادش ہوتی ہے یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے تو آئی جی نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے نہیں گرفتار کیا اگر انہوں نے بیان لیا ہے تو پھر وہ ان کو میں نے کہا جی گرفتار کرنا ان کی قانونی ذمہ داری تھی انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا گرفتار کر کے لیکن یہ جو بعد میں انہوں نے کیا اس ویڈیو کو لیک کیا اس ویڈیو کو وائرل کیا یہ ایک جرم ہے اور اس کے اوپر ان سب کو گرفتار ہونا چاہیے ان سب کے فون پکڑے جانے چاہیے اس پہ جو باقی وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود تھے انہوں نے بھی پروٹیسٹ کیا اور زور ڈالا تو تب پروید علی نے یہ اسٹریٹمنٹ دیا کہ جی ٹھیک ہے سب کو معتل کر دو اور سب کے موبائل فونز لے لیں سارا ریکارڈ چیک کریں کہ کس نے کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اصل کہانی ذرا یہ غور سے سنیے گا سب سے پہلے ایک جملہ ہے جو بالکل شروع میں وہ آدمی بولتا ہے جو آدمی یہ انٹریو کر رہا ہے یعنی مجرم کا انٹریو جو آدمی کر رہا ہے سب سے پہلے تو یہ بندہ گرفتار کریں اور اس بندے سے پوچھا ہے کہ بھئی تم کون ہو اور تم یہ سوالات تمہیں کس نے لکھوائے ہیں کس نے تمہیں گائیڈ کیا ہے کہ یہ والے سوالات پوچھنے اور تم کس کو ریپورٹ کر رہے تھے ساتھ ساتھ ذرا دیکھئے گا یہ آدمی ٹیلی فون پہ بھی کسی کے ساتھ موجود ہے یہ سنے یہ کیا کہہ رہا ہے بس ہو گیا سر اصل یہ بتاؤ کہ یہ تم نے کام کیوں کیا ہے ذرا دوبارہ دیکھیں اس نے کسی کو کہا کہ بس ہو گیا سر اور پھر اس کو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے ذرا دوبارہ سنیں کہ کسی اور کو پہلے مخاطب کر رہا ہے جس کو سر کہہ رہا ہے کہ بس ہو گیا سر یعنی اس انٹریو کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس سے رائے لینا چاہتا ہے یا اس سے اس سے اپ ڈیٹ لے رہا ہے کہ بتاؤ تو وہ کہہ رہا ہے بس ہو گیا سر اور پھر اس سے سوال کرتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ذرا دوبارہ سنیں بس ہو گیا سر بس ہو گیا سر اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کام کیوں کیا بس ہو گیا سر کسی اور کو کہا اور سوال اس سے پوچھا اب ذرا اس کا آپ جواب سنیں یہاں سے آپ کو پکڑا جائے گا کہ چورین انہیں کی کیا ہے کیونکہ یہ جو لڑکا ہے اس کو پہلے سے تیار کیا گیا تھا کہ تم نے یہ بیان دینا ہے اور یہ تمہارا بیان ہے جو تمہیں دینا چاہیے اب ذرا غور سے سنیں کہ یہ لڑکا کیا کیا رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ یعنی سوال یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے اس کا جواب آ رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اس کو ذرا آپ سمجھیں کیونکہ اس کا جو سکرپٹ ہے اس لڑکے کا جس کو اس نے پڑھنا ہے یا جس کو اس نے بولنا ہے جو اس کو سکھایا گیا ہے اس کے اندر اسلام علیکم شامل تھا تاکہ تھوڑا مذہبی ٹچ آ جائے کہ یہ بندہ مذہبی ٹچ کی وجہ سے یہ حرکت کرنے پر مجبور ہوا ذرا دوبارہ سنیں آپ کہ اس سے سوال کچھ اور کیا جا رہا ہے اور وہ سلام کر کے اس کا جواب دے رہا ہے آپ نے بڑی انویسٹیگیشنز دیکھی ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا یہ دیکھیں ایسے ممکن ہی نہیں ہے اس کو دیکھیں ذرا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے اسلام علیکم اب اس کے بعد یہ اپنا سٹیٹمنٹ دینا شروع کرتا ہے جس سٹیٹمنٹ میں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ تھوڑا سنیں آپ امران خان لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی یہ گمراہ کر رہا تھا یہ کون بولتا ہے یہ اکثر وہ لوگ بولتے ہیں جو ریجیم چینج آپریشن کے بینیفیشری ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ امران خان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو ہماری یوت ہے وہ بھی چیزوں کو نہیں جانتی تو امران خان لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی یہ کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے یا کوئی بہت ہی بڑا کوئی سائنس دان ہے جس کو لگتا ہے کہ امران خان لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا اور یہ اتنا پڑا لکھا ہے کہ اس کو اس بات کی سمجھ آگئی آگے دیکھیں مارنے کی کوشش کی پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو مارنے کی کوشش کی اب دیکھیں جو سوال کرنے والا ہے اس نے ایک اور سوال کا جواب لیا ہے ٹیکنیکلی دیکھیں پولیس پوچھتی ہے پستول کی در سے لیا پولیس پوچھتی ہے تیرے ساتھ کون تھا پولیس پوچھتی ہے تو کس طرح آیا وہاں پہ پولیس پوچھتی ہے تو کان کا رہنے والا ہے پولیس پوچھتی ہے تیرا پورا نام کیا ہے پولیس پوچھتی ہے تیرے باپ کا نام کیا ہے پولیس پوچھتی ہے تم کتنے بہن بھائی ہو پولیس پوچھتی ہے کہ تو نشا کرتا یا نہیں کرتا یعنی پولیس کے جو بنیادی سوالات ہوتے ہیں وہ سارے سوالات نہیں پوچھے گئے میں آپ کو دو درجہ ایسے سوال بتا دیتا ہوں جو پولیس انیشلی جیسے ہی مجرم کو پکڑتی ہے وہ پوچھتی ہے لیکن ان میں سے کوئی سوال یہاں پہ نہیں کیا گیا سوال کیا کیا جا رہا ہے یہ ذرا دوبارہ سنیں یہ تم نے کیوں یہ سوچا یہ کرنے کے لیے یعنی اب وہ جو سوال آپ کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ پورا ایک بہانہ بنے گی اس بندے نے یہ قتل کیوں کیا پوری کہانی دی جارہی ہے کہ ایکچولی یہ عمران خان کو مارنے ہے اس کے اپنے دماغ کی پیدا بارتی اسی نے سوچا کسی نے اس کو نہیں کہا یا اس کے پیچھے کوئی ہینڈلر نہیں ہے اس کو یہ شخص ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو یہ انٹریو لے رہا ہے کہ یہ تم نے کیوں سوچا بھئی بھئی اس سے دس سوالات اور پوچھے جا سکتے ہیں کتنی گولیاں چلائیں گولیاں کہاں سے لیں ہتھیار خریدہ کس سے یہ کتنے کا لیات ہے ہتھیار تمہیں دیا کس نے تم کام کیا کرتے ہو تمہارے پر اتنے پیسے کہاں سے آئے یہ ہتھیار لائسنس والا ہے یا لائسنس کے بغیر ہے پہلے تیرے پر کوئی پرچا ہوا یا نہیں ہوا تیرا کوئی اور ریکارڈ موجود ہے یا نہیں موجود ہے سیکڑوں سوالات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں لیکن پوچھ کے آ رہا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا دوسرا تمہارے ذہن میں اس کا خیال کیسے آیا جیسے اس شخص نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا ہے اور اس سے وہ انٹریو لیا جا رہا ہے آگے سنیں وہ کہہ رہا ہے آزان ہو رہی اور وہاں ڈیک چل رہا ہے ایک تو میں آپ کو کلیرلی بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے کنٹینر کے اوپر آزان سنائی جاتی ہے جیسے ہی آزان کا وقت ہوتا ہے تو کنٹینر کے اوپر خاموشی کی جاتی ہے ان کے پاس آئی تنگ ریکارڈیٹ فارم کے اندر آزان موجود ہے اور غالباً وہ آزان فیصل جعوید نیازی کی آواز میں ہے جو مجھے سمجھ آئی تھی وہ آزان سنوائی جاتی ہے کنٹینر کے اوپر اس کے بعد وہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے میں خود مغرب کی ایک نماز کے وقت وہاں پہ موجود تھا آزان سنوائی گئی وہاں پہ اجاز چوہدری نے عمران خان نے دیگر لوگوں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد نات پڑھی گئی اس کے بعد قوالی لگائی گئی اور اس پیٹرن کے ساتھ وہ چلتے ہیں تو یہ شخص کو یہ جو بہانہ دیا گیا کہ آزان اڑتی اور ڈیک چل رہے تھے یہ بھی ایک جھوٹا بوگس بہانہ اس کو بنا کر دیا گیا لیکن اب آپ ایک اور چیز ذرا غور کریں کہ یہ شخص بیچ میں ایک لکمہ دیتا ہے جو انٹریو کرد رہا اس کو سنیں دیکھا کیونکہ وہ اچانک کا لفظ جو ہے وہ بس ہو گیا تھا اس کے انٹریو میں کہ تمہیں یہ خیال کیسے آیا کیونکہ اس کو سکرپٹ بتایا گیا تھا تم نے بتانا ہے کہ جب عمران خان نکلا لاہور سے اور یہ ساری چیزیں کرنا شروع ہوئیں تو میرے دماغ میں آیا کہ میں اس کو مار دوں گا پھر میں پلان کرتا رہا پھر میں نے اس کو مار دیا گولی چلا دی وہ سارا جو پلان ہے نا وہ بنایا گیا ہوا تھا پہلے سے اب یہ سوال جان بوجھ کر پوچھا گیا بیج میں کہ اچانک تیری ذہن میں آیا تاکہ اس کو یاد آ جائے نہیں نہیں اس کے جواب میں جو میں نے کہنا تھا وہ میں اب کہہ دوں مجھے یہ انٹریو بہت زیادہ مشکوک لگ رہا ہے اس آدمی کو گرفتار کریں اس سے پوچھیں کہ یہ کیوں اس نے انٹریو کیا اور پھر کس کو سنوایا یہ انٹریو صرف ہوا نہیں ہے یہ انٹریو کسی اور کو سنوایا گیا ہے انٹریو کسی اور کو سنوایا جانے کے بعد وائرل کیا گیا اپروول ملنے کے بعد اب آپ کو سمجھ آرہی ہے ساری بات اب ذرا تھوڑا سا اور سنیں کیا کہہ رہا ہے اچانک فیصلہ کیا ہے یا پہلے سے فیصلہ کیا تھا دوبارہ اس کو واپس مددہ کی طرف لے کر آرہا ہے تاکہ وہ جو بیان ایک بنا کر دیا گیا ہے وہ مکمل ہو جائے بظاہر مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ میں نے پولیس کو اتنے بھونگے بھونڈے سوالات کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا irrelevant questions ہے یہ پولیس کی تحقیقات کے اندر یہ تو صرف اس سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کارنامہ کیا آپ نے کیا سوچا کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ اتنے بڑے آدمی بن جائیں گے یہ تو اس طرح کا انٹریو ہے بے شرمی والا اور بھئی اس سے پوچھو کہ پستال کتوں لیا اس سے پوچھو گولیاں کہا سے خریدی اس سے پوچھو کون سی دکان سے لی ان کو بھی گرفتار کرو فوراں جا کے اس سے پوچھو صبح سے لے کے اب تک تو کس کس کو ملا اس سے پوچھو تیرا موبائل کدھر ہے اس سے پوچھو تیرا نمبر کیا ہے پھر اس کا ریکارڈ چیک کرو اس سے پوچھو رہتا کہاں ہے بے شمار اور سوالات ہیں لیکن کیونکہ یہ انٹریو ہونا تھا اور اس کو وائرل کیا جانا تھا ہر دو صورت میں چاہیے کامیاب ہوتا چاہیے نا کام ہوتا آگے دیکھیں اب یہ کہہ رہا ہے پہلے کہ صبح سے میں نے پلان کیا آج اچانک پھر مجھے ایسا لگا کہ اس کو اشارہ کیا گیا ہے کہ نہیں نہیں کچھ اور کہنا ہے اور پھر یہ کہتا ہے نہیں جس دن سے یہ چلا ہے اس دن سے میں نے پلان کیا جب سے یہ لاہور سے چلا ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس کی آنکھوں کی ارکت آپ دیکھئے گا یہ والے جواب کے اندر ذرا غور سے دیکھئے گا پھر دیکھیں اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا گیا ہے کہ تو نے تو یہ کہنا ہے کہ جب لاہور سے چلا ہے تو اب اس نے اپنا موقف تبدیل کر لیا پہلے اس نے کہا صبح سے میں نے فیضلہ کیا اچانک کیا پھر کہا نہیں جس دن سے لاہور لاہور سے چلا اس دن سے جس سے لاہور سے چلا ہے اب یہ اس کو کنفرم کر رہا ہے جس دن سے لاہور سے چلے ہو تاکہ یہ کنفرم ہو جائے تمہارے پیچھے کون ہے جس نے یہ سارا کروایا ہے یہ سوال بڑا ضروری تھا پوچھا جانا تاکہ یہ بندہ کہتا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے میں اکیلا ہوں تاکہ یہ جو ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کے ہینڈلرز کون ہیں اس کے پیچھے کون لوگ ہیں کون ہے جو عمران خان صاحب کو قتل کرنا چاہتا ہے عمران خان صاحب کئی مرتبہ بتا چکے ہیں بلکہ انہوں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے چار لوگوں کو انہوں نے تذکرہ بھی کیا ہوا ہے تو اب یہ سوال اس سے جان بوجھ کر پوچھا گیا کہ تمہارے پیچھے کون ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ میں الحمدللہ اکیلا ہی ہوں تمہارے ساتھ کتنے لوگ تھے اب ویسے نئی ریپورٹیں آ رہی ہیں کہ گولی ایک جگہ سے نہیں چلی مختلف جگہ سے چلی ہیں اور پولیس نے ایک اور بندہ بھی ایڈنٹیفائی کیا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیال کوٹ سے ہے لیٹس سی پولیس اس میں کیا نکالتی ہے کیونکہ اب لاہور کی پولیس انوالو ہوئی ہے اور لاہور کی پولیس کی انوالمنٹ کے بعد صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی جبکہ آئی جی کا اور پروید الائی کا جو اس کے اندر طریقہ کار تھا کام کرنے کا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا جب میں اس کو دیکھ رہا تھا بلکہ ان کو انسسٹ کرنا پڑا کہ اس معاملے کو دیکھے یہ ویڈیو کیسے باہر آگئی ہے یہ اصل معاملہ تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس طرح توجہ دی ورنہ وہ اس کو گول کر رہے تھے جب تم گھر سے آئے ہو تو کون تھا تمہارے ساتھ یعنی اس کو بالکل اکیلا کرنے کے چکر میں اور اگر دوسرا بندہ پکڑا جاتا ہے اس میں اور بہت ساری چیزیں نکالی جا سکتی ہیں اسی ویڈیو کے اندر آپ غور کریں اس آدمی کے آپ کو چھ سات بٹن نظر آ رہے ہیں اس کی کمیز پر ایک دو تین چار پانچ چھ چھ تو مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں اس آدمی کی کمیز کے چھ بٹن ہیں اور سامنے کاج لگے ہوئے ہیں میں اگر یہاں سے اپنا یہ پکڑوں کالر اور اس کو زور سے کھینچوں ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے سارے بٹن کھول جائیں میرے بٹن ٹوٹ جائیں گے آپ غور کریں کہ اس کا گریبان کھول کے اس کو اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ جیسے یہ اجڑا ہوا ہے اس کو بہت مار پڑی ہے اس کے بالوں کو بھی پکڑ کے اجھاڑا گیا ہوا ہے کہ جیسے اس کو بہت مارا کٹا گیا ہے اور یہ بہت بری حالت کے اندر ہے لیکن اگر آپ دیکھیں اس آدمی کی کمیز کے بٹن تو تمام بٹن بھی سلامت ہے اور گریبان بھی کھولا ہوا ہے جیسے کہ اس کو خود کھول کر یہ ویڈیو بنانے کا محول پیدا کیا گیا ہے اور اس کے بالوں کو بھی اجڑا گیا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ فیک لگ رہا ہے اس سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے پاکستان پورے کے اندر بڑا شدید احتجاج ہوا ہے بہت زیادہ احتجاج ہوا ہے میں نے اسپطال کے اندر جو دیکھا عمران خان صاحب کو تین بڑے زخم موجود ہیں اور چند چھوٹے زخم موجود ہیں چار گولیاں ان کو لگی ہیں عمران خان صاحب کو جو مبینہ طور پر بتائی جا رہی تھی اور ڈاکٹر فیصل سے بھی میری بات ہوئی باقی جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات ہوئی عمران خان صاحب کو دیکھا تو وہ بہت سپیرٹ کے اندر ہیں بڑے مضبوط ہیں بلکہ وہ فکر کر رہے تھے اپنے ان لوگوں کی جن کو ان کے ساتھ گولیاں لگی وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ فلان کیسا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا اور پھر انہوں نے کہا کہ سب کو ادھر لے کر آؤ میرے پاس یہاں پہ علاج کرواؤ ایک ان کا سیکیورٹی گارڈ ایسا تھا جس کو گولی لگی ہوئی تھی لیکن اس نے بتایا ہی نہیں جب عمران خان صاحب کو اسپطال میں شفٹ کر دیا گیا اس کے بعد اس نے آہستہ سے بتایا کہ جی مجھے بھی گولی لگی ہوئی ہے یعنی ایسے لوگ بھی عمران خان کے ساتھ موجود ہیں ایسے لوگوں کو شاباش ملنی چاہیے اور میں نے بہت کچھ اور چیزیں دیکھی ہیں ہسپٹل میں آپ کے ذاتھ شیئر کروں گا لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں وہ ستر سال کا آدمی ان سے ہار نہیں مان رہا وہ ڈٹ کر سامنے کھڑا ہو گیا ہے جس کو یہ تانے دیتے تھے وہ ان سب سے دلیڑ نکلا ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے اس نے کہا تھا کہ اگر گولی چلانی ہو تو سب سے پہلے مجھ پر چلانا اس نے گولی کھا کر دکھائی ہے اس نے گولی کھانے کے بعد ڈٹ کر کھڑے ہو کر دکھایا ہے اور اس ہسپٹال کے اندر اگر کوئی سب سے مضبوط آدمی دکھائی دے رہا تھا تو وہ عمران خان تھا جس کو چار گولیاں لگی ہیں جو شدید زخمی ہے اس کے جسم پر اور بھی زخموں کے نشان ہیں کھینچنے میں نیچے لانے میں اور چھوٹے بھی لگی ہیں لیکن اس کے بوجود اس کے آساب بہت مضبوط ہیں اس نے تین لوگوں کا نام لیا اور کہا کہ ان لوگوں کے خلاف مقدمت درج کروایا جائے میرے قتل کی سادش میں یہ لوگ شامل ہیں ایک نام انہوں نے لیا رانہ سناولہ کا وفاقی وزیر داخلہ ایک نام انہوں نے لیا شہباز شریف کا وزیر آزم پاکستان اس وقت اور ایک نام انہوں نے لیا میجر جرنل فیصل نصیر کا جو ڈی جی سی ہے یعنی آئی ایس آئی کے آفیسر ہے ان کا نام لیا ہے تو اب عمران خان صاحب نے نام لے لیے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پنجاب یا پروید علی کی حکومت مقدمہ اسی طرح درج کرتی ہے عمران خان صاحب کے کہنے کے مطابق یا کسی اور طرح درج کرتی ہے یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کیونکہ پروید علی صاحب اور پولیس پنجاب کی ایسا لگتا ہے کہ کئی اور سے کنٹرول ہو رہے ہیں لوگ سراپا اعتجاج ہیں لوگ ان جگہوں پر گئے اعتجاج کردے کے لیے جہاں پہ وہ اس سے پہلے نہیں گئے میں اگلے وی لوگ میں آپ کو مزید تفصیلات بتاتا ہوں اب تک کے لیے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ